بیسٹ کومیڈین آپ کو کون سے لگتا ہے پاکستان میں میں مہین اختر صاحب کو بہت مس کرتی ہوں اور مجھے ان کی کومیڈی بہت زبردست لگتی تھی ان لوگوں کے لیے کوئی ورڈ بولنا ہو تو وہ کیا ہوگا بلاول بھٹو جب زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے جو بیسٹ پبلیسٹی سٹنٹ جو کوئی نے وہ کون ہے میرا ایزالیجن وہ جو لے کر آتی ہے نا آج تک کوئی ٹکر کوئی نیٹک کر دی ہیلو اور اسلام علیکم میں رائل کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان میں آپ نے ان کو ڈیفرنٹ چینلز پہ دیکھا ہوگا اور صبح صبح انہوں نے آپ کی ایسی بنائی ہوگی کہ شاید آپ کی وہ زندگی کی بہت خوبصورت صبحیں ہوں گی میں بات کر رہا ہوں نصرت حارس صاحبہ کی جو کہ ایک مارننگ شو ہوسٹ بھی ہے اور وہ کیا کیا کرتی ہیں آج ہم ان سے یہ جانیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں مرحل آپ کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک جائے اچھا لوگ صرف آپ کو میرا خیال ہے یہ سمجھنے کہ آپ صرف ٹی وی ہوسٹ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے تو لوگوں کو آپ یہ بتائیں کہ آپ اور کیا کیا کرتے ہیں اچھا ٹی وی ہوسٹ کے ساتھ ساتھ جو بھی میرا پروجیکٹ رہا ہے جب میں کسی ادارے میں بھی کام کری ہوتی ہوں مجھنے بھی مجھنےů تو وہ اس کی پروڈکشن کو بھی میں نے ایک بھی چیزی پر نہیں بھی اور آج آپ جہاں موجود ہیں یہ بایس اف نیشن ہے جو کہ ہمارا ڈیجٹل چینل ہے اور ام جس او علیکم ڈیجیو آرے اس کے ساتھ دو وی ہی نتمیر ایک ہے ہمارے پر سیگمینٹ ہے اس کا نام ہے سچ بولوں گا سیگمینٹ تو اس میں مزدار سے کچھ سوالات ہیں تو جس کب آپ جواب نہ دی نہ چاہے آپ بولیں بھی نہیں دی مجھے پہلے تو یہ کہ بھئی کبھی کوئی crazy fan moment آپ کا ایسا ہو جو یاد رہ گیا ایک تو crazy fan moment یہ تھا کہ ایک crazy fan کو وہ پتہ نہیں کہاں سے ٹرائیول کر کے کراچی آگئے تھے اور انہوں نے میرا نمبر لے لیا تھا سو وہ اسنے calls کرتے تھے کہ میرے پاس کسی کو کال کرنے کے لیے بھی فون آویلبل نہیں ہوتا تھا ہرے بہت بھی کالز آتی تھی اور پھر ایک اپسواص بھی ہوتا ہے ایک چھوٹی بچی تھی جو مجھے ٹی وی پہ دیکھتی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹی عمر کی تھی تو وہ کے پی کے سے کراچی آگئی کہ مجھے نسرت باجی بچا لیں گی اور وہ کیسے آئی کہ میں تو حیران تھی اس کو دیکھ کے ای وز سپیچلیس پی ٹی وی ہیڈکورٹرز میں وہ موجود تھی اور بس میں اگر آپ اپنے آپ کو دسکرائب کرنا چاہیں فائی ورڈز میں تو وہ کیا ہوں گے انتیلیجنٹ اگریسیب اکی فن لونگ اکی اینڈ بوسی اکی اینڈ اینڈ کوئی سیلیبریٹی ہا مجھے مجھے میکل جیکسن پہ بات کرش تھا جب میں چھوٹی تھی اچھا ایسے تو لابی سوانگز اور مجھے پڑا پتہ نہیں کیوں لوگوں کو شاید عجیب لگتا ہو بات ای 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 چیز آپ کی جو آپ کبھی بھی کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی میں اپنے لو مومنٹس کسی سے شیئر نہیں کرتی ویسے مجھے اس میں برا لگتا ہے جو میرا لو مومنٹ ہو یا جہاں میں دکھی ہوں یا جہاں مجھے کسی چیز سے تکلیف ہو رہی ہو تو وہ میرے بہت قریبی لوگوں سے میں کہہ دیتی ہوں لیکن ویسے میں شیئر نہیں کرنا چاہتی مطلب میں اس پر بہت بات کر کے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہونے دیتی کہ مجھے اس چیز سے پرابلم ہے ٹھیک ہے اچھا کوئی ایک رول آپ کو بنانے کا موقع ملے پاکستان میں کہ بھئی آپ نے یہ رول بنانا ہے اور یہ تمام جتنی امام ہے ہماری جتنی بھی ہے وہ سب نے فالو کرنا تو وہ رول کیا ہوگا تاثب ختم کر دوں گی میں کوئی بھی ایسی craziest thing آپ نے کیا ہے زندگی میں جو یاد رہ گیا کہ میں نے یہ کیا کیا تھا مجھے تو وہ بھی خریزی لگتا ہے کہ اب آپ کو کھلی سڑک مل گئی اور آپ اس پر دور لگا رہے ہوں ریس کر رہے ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھا لاشتا ہے آپ کو یاد ہے آپ نے کب جھوٹ بولا تھا کوئی چھوٹ بھی جھوٹ ہو جیسے فرزمپل ٹرافک میں فسے میں ہے تو بول نہیں نہیں جھوٹ بول لیتے ہیں دیکھیں جب آپ کے بچے ہوتے ہیں تو انسان کو بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور ادیت والوں سے بھی جھوٹ ایسا نہیں لیکن یہ کہ چیز کو اگزیکٹ نہیں بتا رہے ہیں ایک اور راؤنڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ سب سے پہلے تو بیس کومیڈین آپ کو کون سلکتے پاکستان میں میں مہین اختر صاحب کو بہت مس کرتی ہوں اور مجھے ان کی کومیڈی بہت زبردست لگتی تھی اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں عمر شریف صاحب ہیں یا بعد میں اور جو ہمارے پاس لوگ آتے گئے ہیں مجھے سب ہی لوگ مور اور لیس پسند ہیں بیسٹ اکٹر آپ کو کون سلکتے ہیں کون ہیں ہمائیو ساید ہیں فیصل ہیں یا فہد مصطفی فیصل ہیں سب ہی یہ بیسٹ ہیں ہمائیو ساید کی مجھے لگتا ہے کہ فین فالوینگ ڈیو ٹو ہز اپیرنس این لکس زیادہ ہے فہد مصطفی جو ہیں وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے اور فیصل قریشی وہ بہت جم کے ایکٹنگ کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے کوئی ورڈ بولنا ہو تو وہ کیا ہوگا آمر لیاکت صاحب انٹرٹینر انٹرٹینر امران خان صاحب تبدیلی تبدیلی اور بلاول بھٹو جب زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے جو بیسٹ پبلیسٹی سٹنٹ جو کوئین ہے وہ کون ہے حریم شاہ دوسری میرا اور تیسری عائشہ اکرم میرا is a legend میرا وہ جو لے کر آتی ہیں آج تک کوئی ٹکر اگر آپ کو کبھی موقع مل جائے بائک چلانے کا آج گل تو الیکٹرک بائک بھی آگی ہیں سکوٹی والی کبھی موقع مل جائے بائک چلانے کا اور آپ پاس لفٹ دینے کے لئے صرف ایک بندے کو لفٹ دے سکتے ہیں تو آپ کس کو لفٹ دیں گی؟ شیخ رشید صاحب کو کامران خان صاحب کو یا پھر اکرارول حسن صاحب کو میں کامران خان صاحب کو لفٹ دے دوں گی اگر یہ ایکٹر نہ ہوتے تو یا اینکر نہ ہوتے سب سے پہلے تو نادیا خان نادیا خان اینٹرٹینر ہوتی اور شاہستہ لودی شاہستہ تو دکٹر ہیں سو وہ دکٹری ہوتی ہیں اور سنم بلوچ شاہد سنگر ہوتی سنگر ہاں ٹھیک 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 اگر آپ کو ساری زندگی اب سے لے کے ایک چیز کھانی ہو اور صرف آپشن دو ہیں تو اس میں سے کیا کھائیں گے بریانی اک پیزہ اچھا ایسے تو پیزہ کا میرے خیال دل میں آتا ہے لیکن جب لانگ ٹرم کی بات ہوتی ہے تو بریانی فی سر لاکھ کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈخوڑا مو جو مجھے مجھے جازت دیجئے خدا خلال موسیقی